السلام علیکم محمد حفیظ نے ورندر سہواق کو اپنے جواب سے لا جواب کر دیا آئندہ سہواق بولنے سے پہلے سو بات سوچے گا دوستو سہواق نے اسے کیا کہا تھا جس کے بعد محمد حفیظ کو جواب دینا پڑا دوستو یہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل آن لائن معلومات سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آجائے تو اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دوستو کوش روز کا بال ورندر سہواق نے فلواما حملے کے بعد یہ کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ نہیں ہونا چاہیے برندر سہواق بھی ان کی لائڈیو میں شامل تھے جو پاکستان کے خلاف ورڈ کپ کے میچ کا بائیک آٹ کرنا چاہتے تھے لیکن آئی سی سی میں تکنیکی بنیادوں پر ایسا ممکن نہیں تھا اس لیے برندر سہواق نے اس میچ کو جنگ ہی قرار دے دیا اور کہا کہ فلواما حملے کا بدلہ ہم اس میچ کے ذریعے پاکستان سے لیں گے جس کے جواب میں محمد حفیظ نے بہت تیز عبددر جواب دیا جس کے بعد ورندر سہواق کو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا قومی کرکٹ ٹیم کے مائناز آل راؤنڈر محمد حفیظ نے کہا کہ صادق بہار دی کرکٹ ورندر سہواق کے بیان پر ہم صرف حس ہی سکتے ہیں البتہ کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتا بچگانہ باتیں کرتے ہیں انڈین کرکٹر اکثر جن کے جواب دینا ضروری نہیں ہوتے ورندر سہواق ایک مہنگے ہوئے کلاڑی تک اچھے انسان ہیں لیکن اس کی اس طرح کی بیانبازی کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ کرکٹ جنگ نہیں ایک انٹرٹینمنٹ ہے پرکٹ کا میچ کسی سے جنگ نہیں بلکہ اس کا مطلب لوگوں کو تفریح دینا ہے انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک بہارت میچ شائقین کے لیے پڑی دلچسپی کا حامل ہوتا ہے لیکن شائقین کے دل جیتنے کے لیے ہر ٹیم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کو میچ کی طرح ہی کیل جائے اور اس کو جیتا جائے گریندر سے ہواگ اکثر اس طرح کی مزاگ کنباک کر دیتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتا دوستو اگر آپ کو محمد حفیظ کا یہ جواب پسند آیا تھا اس ویڈیو میں کامیٹس کیجئے نیچے اپنے جواب سے ہمیں اگاہ کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی